موسیقی اسلام علیکم and welcome back to my channel امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میرا تو گلابی تک ٹھیک نہیں ہوا پتہ نہیں لاہور میں کیا وائرل چل رہے کیا ہے آج کے بلوک میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ ایزا بیزی مادر میں اپنی بیوٹی مینٹیننس روٹین میں کیا کرتی ہوں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایک یا دو گھنٹے ہوتے ہیں جب بچہ سوتا ہے تو آپ کے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لئے ٹائم نکالنے جو می ٹائم ہوتا ہے میرے نا بال بہت ڈرائی ہوئے تھے خاص طور پر میں نے جب ہائلیٹس کروائے میرے بالوں میں ڈرینڈرف بھی بہت زیادہ ہو گئی اور میں نے کیرٹین کیا اور میں آئلنگ نہیں کرتی تھی تو میں یہاں پہ ڈرینڈرف کا اور اپنی پروٹین ٹریٹمنٹ لے رہی تھی جو اکسیڈائزنگ کہہ رہے تھے کہ یہ بالوں کے لئے اور ڈرینڈرف کے لئے بہت اچھا ہے تو اسی مین ٹائم میں میں کافی بھی پی رہی تھی کیونکہ میرے پاس صرف ایک سے دو گھنٹے تھے جو میرے بیٹا سو رہا ہے اور میں اپنی سسٹر کے پاس چھوڑ کر آئی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا مینی کیور اور پیڈی کیور بھی ساتھ ہی کر لیں کیونکہ میں اتنا ٹائم پارلر میں نہیں گزار سکتی باقی جو سکین ہے میری الحمدللہ میری سکین بہت اچھی ہے مجھے فیشل کی ضرورت نہیں تھی منتلی بیسز پہ جو میں مینی اور پیڈی کیور کو پریفر کرتی ہوں اور بالوں کی کیور کے لئے میں ضرور جاتی ہوں اگر مجھے ون سینہ منتھ موقع میلے تو میں سالون میں یہ سرویسز ضرور لیتی ہوں یہ مشین کے ساتھ میری ڈیڈ سکین فیٹ کی نکال رہے تھے کہ آپ کی بہت زیادہ ڈرائی سکین ہے تو میں یہ منٹین تو آپ دھوڑا کر لیتے ہیں ہاتھ پاؤں کی حفاظت موسٹرائزنگ وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن ایک جو پراپر ہوتی ہے نا کیوٹیکلز کلیننگ یہ آپ نا سالون ہی میں کر سکتے ہیں ایس دہ مادر سالون میں جانا مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کی می ٹائم ہے آپ ایک سے دو گھنڈے تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں جس میں صرف آپ اپنے لیے اپنے لیے سرویسز لے رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنی کیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنی کیئر کرتے ہیں تو آپ کا جو آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے آپ کیونکہ آپ اگر خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں یہ آپ کی نا موڈ کو شو کرتے ہیں جب ون یو آر ہیپی سو ایوری ورڈی ویل بھی ہیپی آپ کے آپ مادر ہیں وائف ہیں سو آپ کے ساتھ جو اتنے بھی ریلیشن ہوتے ہیں اگر آپ خود سے اچھا دکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کو اچھا لگتا ہے اچھا جی اب تو میرا یہ مینی کیور لاس سٹیج پہ ہے تو اسی دوران انہوں نے مجھے فیٹ پہ پیرافین لگا دیا کہ آپ کی سکین ٹرائے ہے تو یہ زیادہ اچھی ہو جائے گی پیرافین کے بعد پھر وہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا مساج کیا جو بہت ریلیکسن تھا تو ابھی مینی اور پیڈی کے ساتھ میرا ہیئر ٹریٹمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں واش کرنے کے لیے جاؤں گی اور ساتھ ہی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ہیئر کٹ اگر ضرورت ہے بالوں کو تو آپ ہیئر کٹ بھی دے دیں تو میں نے تھوڑے سے بال ٹرنگ بھی کروائے اپنے میں کافی عرصے سے کاراسٹس کی پروڈکٹ یوز کر رہی تھی اور یہ پاکستان میں اویلیبل ہو جاتا تھا اگر میں سالونز وغیرہ میں پرچیس کرتی تھی مگر کچھ عرصے سے پاکستان میں جو امپورٹٹ پروڈکٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں کبھی ماسک ہوتا تھا کبھی شیمپو ہوتا تھا تو ابھی میں نے ان سے پھر شیمپو اور ماسک کے لئے پوچھا تو ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا انہوں نے مجھے آلٹرنیٹ دیا جس کا انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا سولوشن پروڈکٹس تھی انہوں نے کہا آپ اس کو ٹرائے کریں یہ بھی بہت اچھی پروڈکٹ ہے ہماری اور کیونکہ میں نے ٹریٹمنٹ اسی کا لیا تھا تو مجھے اس کا ریزلٹ اچھا لگا تو میں نے کہا اوکے وائی نوٹ کیونکہ اب میرے پاس شیمپو اور ماسک تو مجھے چاہیے تھا تو میں نے یہی پرچیز کر لیا سو یہ ہے میرے بالوں کا ریزلٹ ابھی میں نے صرف نہ نیچرل ڈرائے کیا میں نے ان سے بلو ڈرائے نہیں لیا کیونکہ میں نے کہا آلڈی بال اتنی ڈرائے ہیں تو آپ مجھے صرف نیچرل ڈرائے کر دیں اور میں نے تھوڑے سے انڈس کٹ کیے ہیئر کٹ لیا میں نے ٹریمنگ ہلکی سی کروائی بالوں کے کہ جو انڈس ہیں ان کو آپ کٹ کر دیں تاکہ فریش لک ہو جائے سو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں سو پلیز لائکیٹ اور سبسکرائب تو مائی چینل اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ٹیل دن اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی